بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ یونی فارم میں قائد عظم کی رہاش کا پر چلا گیا تھا قائد عظم اس سے ملے ضرور لیکن انہوں نے افسر سے ہی کہا نوجوان آپ فوج کے سینئر افسر ہیں آپ اگر خود ہی دسپلن کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ اپنے جوانوں سے اس کی کیسے توقع کریں گے اور یہ افسر نے آج ہی سرچ کیا جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھا قائد عظم نے فرمایا بریٹش آرمی کے رولز کے مطابق آپ یونی فارم میں کسی سیولین سے ملاقات نہیں کر سکتے جبکہ آپ یونی فارم میں میرے پاس تشریف لے آئے ہیں اور یہ افسر نے فوراں مازد کر لے یہ افسر دوسری بات سیولین ڈریس میں قائد عظم سے ملا یہ قیام پاکستان سے چند ماہ پہلے کا زمانہ تھا اور بریٹش آرمی میں چند ایسے اقدامات ہو رہے تھے جن کا بعد ازا ہندوستان کے مسلمانوں اور پاکستان کو نقصان ہونا تھا یہ افسر قائد عظم کو ان اقتماعات کے بارے میں اطلاع دینا چاہتا تھا ابھی نوجوان افسر نے گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ قائد عظم نے اسے روک دیا اور فرمایا آپ اس بار دسپلن کے ساتھ ساتھ اپنے حلف کی بھی خلاف ارزی کر رہے ہیں آپ نے فوج میں شامل ہوتے وقت یہ حلف اٹھایا تھا کہ آپ فوج کی کوئی انفرمیشن کسی غیر متعلقہ شخص کو نہیں دیں گے میں ایک غیر متعلقہ شخص ہوں اور آپ سیکرٹ انفرمیشن میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سوری میں آپ کی بات نہیں سن سکتا پساتھ یہ تھے ہمارے قائد عظم اور ان کا کردار کل صدر عاصف علی زیداری نے ایوان صدر میں ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے فرمایا تھا قائد عظم بھی گریجوئٹ نہیں تھے سجد صاحب کو فرمانا درست ہے واقعی قائد عظم نے گریجوئشن نہیں کی تھی لیکن قائد عظم نے زندگی میں کبھی چھوٹ بھی نہیں بولا تھا وہ کرپشن کے مقدموں میں جیل بھی نہیں گئے تھے انہوں نے محل بھی نہیں خریدا تھا ان کے سویس اکاونٹس بھی نہیں تھے ان کے پاس پولر پروف کاریاں بھی نہیں تھی وہ تیس تیس کاریوں کے کافلے میں سفر بھی نہیں کرتے تھے ان کے ایوان صدارت کا بجت بھی ڈیڑھ ارم روپے نہیں تھا وہ پچاس پچاس لوگوں کے ساتھ قیار ملکی دوروں پر بھی نہیں جاتے تھے انہوں نے کبھی ججوں کے دھمکیاں بھی نہیں دی تھیں انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں سے انکار بھی نہیں کیا تھا وہ ذاتی اخراجات کا بوجھ بھی ملکی خزانے پر نہیں ڈال دے تھے ان کا دبائی جدہ لندنی یا نیو یاک میں کوئی گھر بھی نہیں تھا وہ وسیعت کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بھی منتحب نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مننے سے پہلے اپنی بہن فاطمہ جنہ یا اپنی سابتادی دینہ جنہ کو اپنی پارٹی کا سربراہ بھی نہیں بنایا تھا انہوں نے کبھی میرٹ کی خلاف عرضی بھی نہیں کی تھی انہوں نے کبھی سفارش بھی نہیں کی تھی وہ گورنڈر جنرل بننے کے بعد پارٹی سربراہ بھی نہیں رہے تھے انہوں نے زندگی میں کوئی اصول کوئی وعدہ بھی نہیں توڑا تھا انہوں نے اپنے پاس کوئی انڈیمنٹی بھی نہیں رکھی تھی وہ کبھی کسی اوباما کسی گورڈن براؤن کے سامنے چھکے بھی نہیں تھے انہوں نے کبھی کسی این آروں سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا انہوں نے کسی شوگر مل اور کسی فاؤنڈری کے لیے کرزہ نہیں لیا تھا انہوں نے کسی ڈکٹریٹر کو گارڈ آف آنر نہیں دیا تھا انہوں نے کبھی وقلا میں رکھ میں تقسیم کرنے کے لیے تیارے چارٹر نہیں کیے تھے انہوں نے کبھی کسی جالی ڈگلی ہولڈر کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا تھا انہوں نے کبھی اپنے کسی وزیر کو پارٹن نہیں کیا تھا انہوں نے کبھی کیری لوگر بل قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے کبھی اپنے ساتھیوں کی کرپشن پر آنکھیں بند نہیں کی تھی ناظرین ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کی پوری شخصیت میں صرف یہ دکھائی دیا کہ وہ گریجویٹ نہیں ہیں کیا ان کی ذات میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اگر تھا تو ہم نے آج تک اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا اگر آپ نے حضور قائد اعظم کی ذات پر ہی عمل کرنا ہے تو قائد اعظم کی ذات گریجویشن سے نہیں بلکہ سچ اصول اور انصاف سے شروع ہوتی ہے آپ قائد اعظم کو وہاں سے شروع کریں ان کی گریجویشن کو حکومت کی نالائکی کا جواز نہ بنائیں پرشات جوالی ڈیگریوں کا معاملہ خطرناک فیس میں داخل ہو چکا ہے کل پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی ایف فرق ہو گئے آج پاکستان پیوز پارٹی کے ایک ایم میں نے نے جوالی ڈیگری کے باعث ستیفہ دیتیا کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ جوالی ڈیگریوں ملک کو مٹرم الیکشنز تک لے جائیں گی کیا یہ واقعی درست ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آج سے تشریف رکھتے ہیں کہ لام فرید کاٹیہ صاحب پاکستان پیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ایجوکیشن کے سٹیٹ منیسٹر ہیں آج انہی کے وفاقی وزیر صدار آصف احمد علی صاحب کا بیان سارے دن تیلیویجن چینلز پر چلتا رہا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ معمولی سے گلتی ہوگی ہے احمد اے سے ایم پی اے سے اور جالی ڈیگریوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور پنڈورا باک کھل جائے گا اور اس امام میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد انیف عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق اور ہماری تیسری مہمان نوشین صحیح صاحبہ پاکستان مسلم لیگ قاہد عظم کے ساتھ ان کا تعلق ہے آپ کٹیہ صاحب اگر شروع میں کمنٹ کرنا چاہے اپنے وزیر صاحب کے خیالات کے بارے میں تو ہم حاضر ہیں جاؤں انہوں نے ٹھیک کہا تھا انہوں نے کیا کہا ہے میں نے نہیں سنا میں بتا رہا تھا انہوں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جالی ڈگریوں کا ایشو ہے ایک معمولی ایشو ہے اس کو جان بوجھ کے بڑا بنایا جا رہا ہے اور اس سے جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی سے غلطی ہوگی تو چلنے دے اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پانڈورا باق سے کھل جائے گا سارے یہ سامام میں ننگے ہیں اگر فرض کریں کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ڈگریوں چیک کرتے ہیں تو باقی ججز کی بھی کرنی چاہیے باقی سب لوگوں کی بھی کرنی چاہیے آپ کو یاد ہے کہ شاید شاید کے ایک زمانے میں چاہ جوا کرتے تھے جسٹس اپڈر جس میں لی تھی زمانے میں لی تھی بھوٹو صاحب کی پھر اس کی ڈگری کہاں سے میکٹر کی ڈگری دکھا لی تھی ٹھیک ہے جلی ہے اور آگے یہ جو ایشوز ہیں میں کہتا ہوں تیزار نو ایشوز میں اس قانون کے اقلاب تھا کہ یہ بلیادی حقوق کے خلاف تھا جب یہ بنا تھا نہ ہم نے تب مانا نہ بعد میں ماننا چاہیے تھا اور میں سب ہی کہوں کہ ان کو اگر کسی نے اوبرلوک کر کے کوئی کام کیا ہے تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا اپنا راستہ بنانے کے لیے غلط کانون کو اگر انہوں نے غلط طریقے سے کر لیا تو کیا ہوا اب یہ فوج بھی غلط کام کر کے راستہ بنا لیتی ہے اپنا آئین توڑ دیتی ہے قانون توڑ دیتی ہے اپنا توڑ دیتی ہے اخلاقیات توڑ دیتی ہے راستہ بنا لیتی ہے تو ان کو بھی آپ اجازت دے دیں طاقت ہے ان کے پر نہیں آپ ان کو تو مان لیتے تمام مارشل کو ویلیڈٹ کیا آپ نے سباہی سے ایک آپ نے ویلیڈٹ کیا آپ کو آپ کو کسے برد کہا کہ ہم اس کو مان لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو سامنے کتنے دور رہے گارہ گارہ سال مارشل آ کے دور رہے پارلیمنٹ مانتے ہیں پارلیمنٹ مان لیتے ہیں ان کی بنایوی پارلیمنٹ سے مان لیتے ہیں پارلیمنٹ مان لیتے ہیں اس پارلیمنٹ نے نہیں مانا اوکے گارہ آف آنر ان کو کون دے کے کون بجوا دیتا ہے وہ کس مو کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے پرویز مشرف صاحب کے پاسپورٹ کینسل کر دیں میرے سنوے صاحب آپ اس کے گارہ آنر کو روک نہیں سکتے نہ روک سکتے تھے نہ روک سکتے ہیں اب سمجھ جائے نا جی ان کے جو بواسز ہیں بہت تکڑے ہیں سمجھ جائے آپ اپنی کمزوری کو تسلیم کر رہے ہیں دیکھ اس کی کمزوری میں اس کی کمزوری کی بات نہیں ہمارے ساتھ عوامی راہ ہے ہمارے ساتھ عوامی اپینین ہے اور جب تک عوام کی بات کو اور اس کی راہ کو امیت نہیں دی جائے گی ملک کسی طرح روٹ کھڑاتا پھرے گا جب تک عوامی راہ کی کی جالی ڈگروں کا قانون کے ساتھ کیا تعلق مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کو جس نے جو یہ قانون بنا تھا کیا اس قانون کے ساتھ وہ قانون ہی نہیں تھا ان عدالتوں نے آکے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے ان کی عدالتوں کو نہیں مانا انہوں نے تو اس قانون کو کھڑ رہے کے بیٹھے اب یہ کہ نوشین صحیح صاحبہ جو ہے ان کا تعلق پاکستان مشرم علی کاپ کے ساتھ ہے ان کی جماعت تھی جنہوں نے یہ قانون پاس کیا تھا یہ مجھے بتائیں یہ قانون قانون نہیں ہے نہیں تھا یہ مجھے صاحب دیکھیں امپورٹن چیز یہ ہے کہ دو ازار آٹھ میں یہ قانون تھا آپ نے اوٹھ پہ ہر ہر پارلمنٹیرین کو جا کے اور اپنی ڈگری دینی تھی اوٹھ پہ جا کے اور جھوٹ بول کے آپ اگر یہ کرتے ہیں کام تو یہ this has to be this cannot be forgiven سمپل سی بات یہ ہے اگر آپ نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے فراڈ کو ملک میں شروع کروا دیں دیکھیں ایک بچہ اگر نقل کرتا ہے وہ پکڑتا ہے تو آپ نے اس کو پان سال کے لیے بار کر دیا ٹھیک ہے جی آپ اس کو داخلہ نہیں دیتے ہیں آپ اس کو داخلہ نہیں دیتے ہیں وہ پاکستان کی کتی تعلیمی دارے میں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا بالکل جی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا اس کا آپ کریر بیڑا غرق کر دیتے ہیں کلتی ہے چھوٹی اچھا پھر جالی کاغذات اگر کوئی دے فورجری کرے چار سو بیسی میں آپ کتنے عرصے کی اس کو سزا دیتے ہیں سزا آت اندر آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم پارلمنٹیرینز وی آر سپوسٹ بی در رول مارڈلز ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ لوگ ہمیں فالو کریں اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو اس کا ہم خمازہ بکتے ہیں دیکھیں فیک is فیک فیک is فیک اور آپ کا کیا موقف ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کٹیہ صاحب کی طرح اور صدار آصف احمد علی صاحب کی طرح کہ ایک معمولی سی غلطی ہوگی ہے کچھ لوگوں سے چھوڑ دیں چلنے نے سسٹم آگے بڑھے یہ آپ سمجھتے ہیں